بسم اللہ الرحمن الرحیم جا رہی ہیں اور ان کے ماباب اس پریشانی کے اندر گھل گھل کر مختلف امراض کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے بچے اور بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو آپ حضرات کے سامنے ایک بہتی پر اثر اور مجرب وظیفہ میں آپ کو بیان کرنے لگا ہوں کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اچھے سے اچھا اور جوڑ کا رشتہ عطا فرمائیں گے ایک عمل وہ ہوتا ہے کہ جس سے آسانی کے ساتھ رشتہ ہو جائے اور ایک عمل آپ کے سامنے میں وہ بتانے لگا ہوں کہ رشتہ بھی ہوگا اور رشتہ بھی وہ ہوگا جو جو جوڑ کا ہوگا اور ہمپلہ رشتہ ہوگا اور یہ بہت آسان ہے اور بہت ہی معصر ہے اور جن جن لوگوں نے اس عمل کو کیا اللہ رب العزت نے ان کو جوڑ کا رشتہ عطا فرمایا ہمپلہ رشتہ عطا فرمایا اور ان کے مطلب اور ان کے مقصد کا رشتہ عطا فرمایا اب چاہے لڑکا یہ عمل کرے چاہے یہ لڑکی عمل کرے اللہ رب العزت لڑکے کو بھی فائدہ عطا کریں گے اور لڑکی کو بھی فائدہ عطا کریں گے اور جن کے رشتے نہ آتے ہوں یا آتے تو ہوں لیکن اس کے امیار کو نہ ہوں تو اس عمل کو کرنے سے اللہ آفیت والا اور بہترین جوڑ کر رشتہ عطا فرمائیں گے یہ عمل کیا ہے یہ عمل کرنا اس انداز سے کہ نماز عشاء کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے دو رکت صلات الحاجات پڑھیں اور دو رکت صلات الحاجات پڑھنے کے بعد گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہے وہ درود ابراہیمی ہو یا چاہے کوئی بھی مختصر درود ہو اس کو پڑھنے کے بعد شروع میں پہلے گیارہ مرتبہ اور پھر تین سو ساٹھ مرتبہ ربی انی مغلوب فنتصر یہ ایک مختصر سی آیت ہے جو ستائیس پہ پارے کے اندر موجود ہے سور قمر کی یہ آیت ہے اور حضرت نو علیہ السلام کی یہ دعا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے رب میرے میں مغلوب ہو چکا ہوں تو میری مدد فرما تو تین سو ساٹھ مرتبہ اس آیت مبارکہ کو آدمی پڑھے شروع میں گیارہ مرتبہ درود شریف اور آخر میں گیارہ مرتبہ درود شریف اور پھر چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ اپنے رشتے کے لئے دعا مانگے اور روزانہ بلا ناغہ چالیس دن تک اس عمل کو کرے اور جو خواتین ہیں ناغے کے دن کو بعد میں شمار کر لیں جو ناغے کے دن ہیں اور خدا کی طرف سے یہ سلسلہ و عورتوں کے لئے تو ان کے لئے ترتیب یہ ہے کہ جتنے دن ان کے ناغے کے ہیں وہ اس عمل کو بعد میں کر لیں اس ناغے کے دن کو بعد میں شمار کر لیں اور انشاءاللہ اس عمل کے طفیل سنتیسوے دن ہی انشاءاللہ آثار نمائیں ہونا شروع ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے میار اس کے خواہش اور اس کے مزاج کے مطابق اندہ سے اندہ جوڑ کا بہترین رشتہ عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسئلوں کو حل فرمائیں اور جتنے بھی ایسے افراد ہیں جو اس طرح کے مسئلے کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کے طفیل ان کے اس مسئلے کو حل فرمائیں وآخر دعوانا بالحمدللہ رب العالمين